اسلام علیکم میں لاہور ریل اسٹیٹ سے مجاہد یاسین بور رہا ہوں پلس نائن ٹو تھری ٹو ٹو فور نائن ٹو ٹیپل نائن ٹو میرا فون نمبر ہے میرے تمام دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر ان کی کوئی سیل کا کوئی ارادہ ہے ویدن نیکسٹ تری منٹس تو وہ چیزیں اپنی فوری طور پر ڈسپوز کریں اور جو ڈیلیں ہوئی ہیں ان کو ایکسیکیوٹ کریں فردر ویٹ سجیسٹڈ نہیں ہے مارکٹ جو ہے وہ سٹاپ ہو چکی ہے اور اس کی ریورسہ سٹارٹ ہونے والی ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کی کوئی سیل کرنے کی چیز ہے یا جو ڈیل ہیں ان کو کنٹینیو کریں اس لالچ میں نہ بیٹھے کے آگے چیزیں جو ہے پر فردر جانی ہیں بڑی کلیر مارکٹ کی ڈریکشن نظر آ رہی ہے کہ مارکٹ ریورس ہونے جا رہی ہے اب کوئی بھی ڈیل کریں اس کا بیانہ اچھا پکڑیں تاکہ وہ اگر پرائس نیچے جائے تو بائر بیک آؤٹ نہ ہو چینلی یہ ساری جگہ پہ یہ میسیج ہے میرا اور خاص طور پہ جو ہے کچھ چیزیں ایک تو جیسے پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ ہر وقت کوئی کسی جگہ پہ کسی ایونٹس کی وجہ سے چیزیں ان میں روم ہوتا ہے گروت کا فردر لیکن بہت جگہ پہ بہت سارے گین ہو چکے ہیں وہ گین سسٹین نہیں کر سکتے بہت زیادہ بیانے مارکٹ میں مارکٹ کے پلوٹوں کے ہیں صرف بیانے کے اوپر بیانے کے اوپر بیانے ہیں مارکٹ میں بائر ختم ہو چکا ہے مارکٹ میں بائر نظر نہیں آرہا سوائے ایک تو جگہ پہ تو اپنی اپنی جو ہے اجسمنٹ اس کے کارڈنگ لی کر لیں بجٹ کے بعد پھر ہم انیلائز کریں گے کہ فردر کہاں انویسمنٹ کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے وہ چیزیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے یکم جلائی سے پندران جلائی کے درمیان مارکٹ کی نوٹفکیشنز ہوں گے کیپٹل گین ٹیکس کی اور آپ کے جو ہے لوکل ایف پی آر اور ڈی سی ویلیو انکریز ہوں گے سارے ایریاز میں ان کی انکریز ہونے کی وجہ سے ٹرانسفر کارسٹ بھی بڑھے گی اور کیپٹل گین ٹیکس جو ہے نا دو طرح کے لگے ہیں ایک پہلے جو ہے وہ ٹیکس لگتا تھا کہ پچاس لاکھ سے نیچے آپ ٹرانسکشن کرتے تھے تو پھر کیپٹل گین ٹیکس نہیں تھا تو ایڈوانس ٹیکس بھی آپ سے نہیں کولیکٹ کرتے تھے اب وہ نئی بجٹ میں اس کی پانچ پرسنٹ کے اوپر وہ ٹیکس مینیمم لگے گا ہر پروپٹی پہ چاہے آپ کو دس ہزار پروفٹ ہوا ہے اس پہ ٹیکس لگے گا جو پہلے نہیں تھا یہ ایک بہت بڑی چینج ہے کہ پچاس لاکھ سے نیچے پروپٹی پہ بھی پانچ پرسنٹ ٹیکس لگ گیا ہے دوسرا یہ ہے کہ پہلے جو ہے ہماری میکسیمم بریکٹ جو ہے وہ دس پرسنٹ پہ جاتی تھی اور ویڈن نیکسٹ یئر اور یئر آفٹر اور تھرڈ اور فورتھ یئر میں جو ہے نا وہ ایون آئنڈ پہ ٹو پائنٹ فائی پرسنٹ پہ بھی چلی جاتی تھی دس پرسنٹ جو ریٹ ہے وہ انکریز ہو کے جو ہے وہ اب اپ ٹو تھرٹی ٹو تھرٹی فائی پرسنٹ ٹیکس آپ کو لگ سکتا ہے پروپٹی پہ یعنی کہ آلماس دوسر سے تین سو پرسنٹ کیپیٹل گین ٹیکس میں انکریز ہے جو کہ بہت یوج انکریز ہے مارکٹ کو بڑی بری طرح یہ ہٹ کر سکتی ہے تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ جو آپ کی ہپچول ٹرانسیکشن ہے جس میں آپ اگر بندہ ایک ایک پلوڈ لیتا ہے تو وہ تو چلتا ہے لیکن نئی بجٹ بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بندہ ملٹیپل پلوڈ لیتا دیتا ہے پروپٹی لیتا دیتا ہے تو وہ اس کو ایزا بزنس انکم ٹریٹ کریں گے اور وہ جو ہے انکم جو ہے اس کے اوپر ٹیکس پھر جو ہے وہ ایون تھرٹی تو تھرٹی فائی پرسنٹ تک بھی جا سکتا ہے ڈپینڈنگ اون کیا آپ کی ٹرانسیکشن کتنی ہے تو وہ جو ہے ان سب کے اوپر جو سب سے بڑا ہے امر یہ ہے کہ آپ کی پروپٹی پر پہلے دیتا پرسنٹ سے وہ ٹیکس لگتا تھا اس کی ویلیو پہ اب یہ آپ کی جو پروفٹ ہے نا یہ آپ کے بزنس پروفٹ اور سیلری کے ساتھ کلب ہو کے یعنی کہ تینوں کو جمع کر کے تو پھر اس کی ٹیکس بیکر بنیں گے اس کے اوپر ٹیکس لگے گا افرز کیا آپ کی پروپٹی کا گین تھوڑا بھی تھا تو آپ کی سیلری کافی اچھی ہے تو پھر بھی آپ کو ہائی بریکن میں ٹیکس لگے گا لو میں نہیں لگے گا یہ بھی سمجھنے والی چیز ہے میں چاہتا نہیں تھا کہ اس طرح کا میسج میں بیجوں لوگ لاسٹ میں نے پہلے بھی بڑا اچھی طرح وارن کیا تھا دو تین ویڈیوز میں لوگ نہیں سمجھتے میں نے بتایا تھا کہ کرنسی ڈی ویلیوشن ہوگی وہ بھی آپ کو ہٹ کرے گی وہ آج ون ففٹی نائن ففٹی پہ ہے اس سے بھی ہے اور اس پاکستانی کو ڈریکٹ نقصان ہو رہا ہے کہ جو چیزوں انہوں نے لی تھی وہ دس روپے تو وہی سیدھی کام ہو گئی ان کی باقی پروفٹ جو اس میں سے وہ کٹ گئی چیزوں میں گین ہوئے ہیں کافی اس طرح اور اتنا نقصان ڈالر ڈی ویلیوشن سے نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ فردر ڈی ویلیوشن بھی ہو سکتی ہے وہ بھی نیگٹیو ہے مارکٹ کے لیے اور یہ ٹیکسیز جو ہیں سارے جس طرح میں اکسپرین کیا ہے میں نے کہ یہ بڑے ہیوی قسم کے ٹیکسیز ہیں عمومن بجٹ سے پہلے گورنمنٹ سے اس طرح کرتی ہیں کہ میکسیموم ٹیکس بندے کے اوپر ٹھوکنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پھر لوگ چکے چکے مار ہیں تو اس کے درمیان بیچ میں کہیں ایڈجسمنٹ ہو جائے لیکن یہ اتنی ہیوی قسم کے یہ سارے کی ٹیکسیز ہیں یہ پراپٹی جس طرح کے ہیوی قسم کے گینز ہوئے ہوئے ہیں وہ سسٹین کر نہیں سکتی مارکٹ نا مارکٹ کریکٹ ہو جائے گی تو بائنگ جو ہے اس کو آپ کو انتہائی سیلیکٹیو کرنی پڑے گی میں نے پہلے بھی لاس ویڈیو میں بھی جیسے کہا تھا کہ ہم چند پروجیکٹس میں کریں گے اور آپ نے اس میں دیکھا کہ بڑے جو پروجیکٹ میں نے آئی لائٹ کیے تھے ان میں بڑے اچھے گین آپ کو ملے آج بھی جو ہے پچھلے ویک میں نے اس کی بھاولپور کی آڈیو اپلوڈ کی تھی تو اس کی فائلز بھی اس سیکٹر کی فائل میں پندرہ لاکھ تک کا جم پایا ہے آہ ریزیڈنشل کمیشل دونوں میں دس سے پندرہ کا جم پایا ہے ریگلر فائلز بھی دس لاکھ اوپر گئی ہیں پراؤڈ بھی وہاں پر گئی ہیں تو چیزیں بیچ میں ہم جو سیلیکٹیوڈی ہم نے چیزیں پکڑی تھیں دی اچھے نائن وہ گین کیا ٹین گین کیا ڈی اچھے تھرٹین نے گین کیا ڈی اچھے بھاولپورن عملتان نے گین کیا ڈی اچھے کوئٹا نے گین کیا آہ ویڈن شارٹ ٹائم آف دی آہ میرا جو آڈیو اور ویڈیو میسیجز تھے تو آپ نے دیکھا کہ وہ پرفارم اچھے کیے ٹف مارکٹ میں بھی اس طرح کی کنفیوجن میں بھی وہ اچھے کیے آپ کو بڑا ہی احتیاط سے جو ہے نا بائن کرنی پڑے گی کوئی کیٹیکری کا پلوٹ ہو وہ آپ کو لینا چاہیے اچھی پرائیس پر اگر مل جائے آہ کوئی پسیشن والے یہ کہ یہ انڈر ڈیویلمنٹ ایریے کے پلوٹ ہوں تو وہ آپ اچھی کوئی پرائیس پر مل رہے ہیں تو لے سکتے ہیں آہ لیکن یہ نہیں ہے کہ اب ہم چیز جو نظر آرہی ہے اس کو پکڑنے کے لیے آج سے نکل جانی ہے ایسی کوئی گیم نہیں ہے آہ بی ریالسٹک بی سیریس آہ میری ریکویسٹ ہے کہ یہاں اکل کا عزاز استعمال کریں پروپرٹی بھی یہی ہے ہم بھی یہی ہیں کام بھی کرنا ہے پیسے لگا کے لوز نہیں کرنا ہمارا مقصد پیسے بنانا ہے پیسے کو لوز کرنا نہیں ہے تو میری تمہار دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو بھی فردر پائن کریں مجھ سے پلیز پوچھ لیں کہ یہ پروجیکٹ میں اس ترائم پہ اس سٹیج پہ میں انویسمنٹ کروں یا نہ کروں جہاں سے مرضی لیں جس مرضی بندے کو لیں دیں یہ آپ کا رائٹ ہے کچھ چیز ہم سے لیتے ہیں تب بھی اپنی پرائسی چیک کریں بیٹیں بھی ہیں چیک کریں پھر ہمیں موقع دیں قدمت کا لیکن جو ڈیل کرتے ہیں اس پہ سٹینڈ کریں اخلاقی طور پہ بنتا ہے بہت ساری مارکٹ میں ڈیلیں لوگوں کی خراب ہوئی ہیں بائر کے ہی ہے انڈ پہ بھی اور سیلر کے انڈ پہ بھی آدموسٹ ہر سٹیٹ پہ ہر شہر میں آدھی سے زیادہ ڈیلیں خراب ہو رہی ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا ریٹ اوپر فیک جاتے ہیں ڈیلر اپنا پلوٹ کا فرج کیا اب ویس کا پلوٹ ہے وہ اس پہ بائیس تیس کا بیانہ کرتا ہے مانگنا اگلے دنوں بھتی شروع کر دیتا ہے اس سے اگلے دنوں بھتالیس مانگنا شروع کر دیتا ہے تو دوسرا پلوٹ کا ہے یہ لے لیں لیکن وہ ریٹ نہیں ہے نہ اس پہ کوئی باہر آ رہے ہیں بیاننے پہ بیاننے ہوئے ہوئے ہیں ریٹ پڑی تیزی سے ریورس ہونے شروع ہو گئے ہیں جب سے کل سے جو ہے نا نیوز پیپر میں آیا تھا ریالٹرز کا جو میں نے ساری انفرمیشن دی ہے وہ وہاں پہ آئی ہے میں خود بھی یہ آپ کو ساری دے دیتا دی تھی میں نے تو ہنٹ دے دیتا سارے آپ کو کہ یہ آنے ہیں یہ لگنے ہیں میں نے کہا تھا ٹیکس بھی لگنے ہیں ایپی آر ویلیو بھی بڑھنی ہے میں نے ایک کو بتایا تھا کہ ڈالر بھی ڈی ویلیو ہونا ہے یہ ساری فیکٹر مارکٹ کو نیچے لے جائیں گے بجٹ کے بعد میں اس لیے بار بار کہہ رہا تھا کہ پندرہ جولائی تک ویٹ کر لیں جو اقل مند دوست ہیں انہوں نے ویٹ بھی کیا ہے جنہوں نے بیچ میں سے دیاری لگانی تھی شارٹ ٹرم انہوں نے دیاری بھی لگائی اپنی ہمارے پاس ساہرے سارے طرح کی انویسٹر ہوتے ہیں کوئی شارٹ ٹرم کر رہے ہوتے ہیں کوئی تین سال کی اولڈنگ کر رہے ہوتے ہیں کوئی دس سال کی اولڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہر طرح کا بندہ ہوتا ہے جنہوں نے ہفتے میں مینے میں پیسے کمانے تھے وہ انہوں نے تھی جیسیس پروجیکٹ میں ہم نے ریکمنڈ کیا انہوں نے اس کو بائے کیا ایونٹ آف مارکٹ میں بھی چانس لیا علاقہ میں تو انہوں کو کہہ رہا تھا کہ ڈالر لے کے رکھ لیں سب لوگوں کو کہہ رہا تھا لیکن وہ انہوں نے جب چکے چیز میں ریکمنڈ کرتا تھا تو انہوں نے ان کو بائے کیا اور بڑا ہیوی قسم کے ان کو اچھے گین بھی ہوئے ایون پچاس پچاس پرشنٹ کے لوگوں کو گین ہوئے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ فردر جو ہے نا میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت رسکی ہے ایونٹ شارٹ ٹرم کے لیے بھی بھی کیرفل وائی طریقے سے بائی کریں پوچھ کے کریں اور جو چیزیں ہیں میں ریکمنڈ کروں گا کہ اگر آپ سیل کرنے کی پوزیشن میں پاکستان میں ہیں ٹرابل کرنے کا کوئی شو نہیں ہے تو آپ چیزیں فوری طور پر سیل کر لیں جو کر سکتے ہیں اور جو بائیر ہیں ان سے میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں مجھ سے چیک کر لیں جہاں سے مرضی لے لیں چیک کر کے لیں یہ نہ ہو کہ آپ ہائی پرائیسز پر بائی کر لیں بعد میں مجھے بلیم کریں کہ آپ نے یہ چیز ریکمنڈ کی تھی وہ کی تھی میں نے جس پرائیسز پر وہ چیزیں ریکمنڈ کی تھی وہاں سے وہ دس دس پندرہ پندرہ لاکھ جمپ کر چکی ہیں جو گین میں نے چھ مینے میں آپ کو لے کے دینا تھا وہ چھ دن میں گین آ گیا ہے تو اب میں اس میں آپ کو اگر ٹاپ پر بائی کرتے ہیں تو آپ غلطی کریں گے میں اس لیے آپ کو ایڈواز میں بارن کر رہا ہوں کہ بی کیئرفل وائز طریقے سے مجھ سے پوچھ کے بائی کریں تاکہ کل کو آپ مجھے بلیم نہ دے سکے کہ آپ نے یہ چیز ریکمنڈ کی تھی اب تو یہ اتنی ہو گئی اس وقت تتنی تھی تو یہ تھا وہ تھا اس طرح کی کریزی مارکٹ میں جو ہے نا آپ کو اپنے پیسے بچانے ہیں منی میکس منی پیسے مارکٹ اگر چلے گی بجٹ کے بعد تو ہم بھی چلیں گے ہم بھی اس کو میں آپ کو اس تھی طرح کا آڈیو دے دوں گا کہ ہاں بھی چیزیں گورنمنٹ نے بیک اف کیا ہے اور یہ یہ چیزیں آپ کے لیے بہتر ہیں کہ آپ آئے کر لیں یہ صورتحال تھی میرا فرض بنتا تھا ایزا بردر ایزا فرینڈ میرے لیے سارے دوست سارے میرے گروپوں میں میری ویب سائٹ میں میرے سے جو پندرہ منہ سال سے ٹرسٹ کرتے ہیں وہ یہ آڈیو ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو میں یہ اپنا فرض سمجھتا تھا کہ یہ میں دوں کرٹیکل ٹائم پہ یہ اپ ڈیٹ جانا چاہیے تھا میں نے اس لیے کیا تھا کہ آپ پہلے دوسروں سے سن لیں اس کو صرف میرے اوپر بلیم نہ ڈالیے کہ میری آڈیو کی وجہ سے مارکٹ نیچے چلے گئی ہے اب آپ نے یہ ساری انفرمیشن دوسرے سوچوں سے بھی سن لی ہے کنفرم بھی آپ کو ہو گئی ہے اگر کسی کو کلنک چاہیے ان نیوز کے میں پروائیڈ کر دیتا ہوں میں نے اس پہ کچھ نہیں کیا میں نے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ صورتحال ہے اس وقت بائر مارکٹ میں نہیں ہے پر پرائیس پر چانس لینا چاہ رہے ہوں یا اس سیچوشن میں چانس لینا چاہ رہے ہوں بہت شکریہ میرا آڈیو اور ویڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ لاہوری اسیس سے مجاہی یاسین پلس نائن ٹو تھری ٹو ٹو فور نائن ٹو ٹیپل نائن ٹو